ہیلو دوستو نمسکار تو پہلے کیا ہوتا رہا کہ اگر ہم ویٹنگ میں ٹکٹ لیتے تھے تو ہم جو ہے یس ون یس ٹو یس تھری کسی بھی ڈبے میں جا کر بیٹھ کر اور اپنی یاترہ پوری کر لیتے رہے لیکن جو ہے ابھی نیا نیم آ چکا ہے اب جو ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کیا نیم ہے اس ویڈیو میں جو ہم اسی کے بارے میں جانیں گے تو چلیے بینہ سمیہ گبھائے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھئے ہم جو ہے دو جگہوں سے ٹکٹ بک کرتے ہیں پہلی جگہ یہ رہتی ہے کہ ہم نے جو ہے آن لائن ٹکٹ بک کیا اور دوسری جگہ ہوتی ہے ریلوے سٹیسن جا کر ٹکٹ کھڑکی سے جو ہے ہم نے جو ہے ٹکٹ بک کر لیا تو جو آن لائن ٹکٹ ہم نے بک کیا ہے اور وہ ٹکٹ ویٹنگ لسٹ ہے ویٹنگ میں ہے اور جس دن ہم یاترہ کر رہے ہیں اس دن جو ہے وہ ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا تو اس ٹکٹ سے جو ہے ہم یاترہ نہیں کر سکتے ہیں یہ چیز جو ہے پہلے بھی ایسا تھا یہ نیم جو ہے پہلے بھی ایسا رہا اور ابھی بھی جو ہے ایسا ہی ہے اور جو ٹکٹ رہتا ہے آن لائن والا اگر وہ ویٹنگ میں ہی ہے یاترہ کے دن بھی تو وہ ٹکٹ جو ہے اپنے آپ کینسل ہو جاتا ہے اور کینسل ہونے کے بعد جو اس کا پیسہ رہتا ہے وہ اسی بینک کھاتے میں چلا جاتا ہے جس بینک کھاتے سے جو ہے ہم نے آن لائن ٹکٹ بک کیا تھا اسی کھاتے میں جو ہے پیسہ چلا جاتا ہے تو یہ ہو گیا آن لائن ٹکٹ اگر آپ نے بک کیا ہے اور وہ ویٹنگ میں ہے تو آپ اس ٹکٹ سے جو ہے یاترہ نہیں کر سکتے تو یہ پہلے ٹکٹ کا نیم ہو گیا آن لائن ٹکٹ کا نیم یہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے ٹکٹ کے بارے میں جو کی کاؤنٹر ٹکٹ ہوتا ہے ہم ریلوے سٹیشن گئے ہمیں جو ہے سلیپر میں یعنی کی اس ون اس ٹو اس ٹھری میں جو ہے اس ڈبے میں جو ہے ٹکٹ بک کرنا ہے تو ہم نے جو ہے ٹکٹ بک کیا ٹکٹ جو ہے وہ ویٹنگ میں ہے اور یاترہ کے دن بھی جو ہے وہ ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا یاترہ کے دن بھی جو ہے وہ ٹکٹ ویٹنگ میں ہی ہے تو ایسے سچویشن میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم سلیپر کے یاس ون یا یاس ٹو یا یاس ٹھری کسی بھی ڈبے میں جو ہے کوئی سیٹ کھالی دیکھتی رہے تو اس میں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر جو ہے ہم یاترہ پورا کر لیتے رہے یہ پہلے نیم تھا ابھی جو یہ نیم ہے وہ بدل چکا ہے اب نیم کیا ہو گیا ہے مانکے چلیے آپ نے سلیپر میں ویٹنگ ٹکٹ لیا اور وہ ٹکٹ جو ہے یاترہ کے دن بھی جو ہے کنفرم نہیں ہوا تو آپ اس ٹکٹ سے یاترہ کر سکتے ہیں لیکن آپ یاس ون میں یاترہ نہیں کر سکتے نہ یاس ٹو میں کر سکتے ہیں نہ یاس ٹھری میں کر سکتے ہیں آپ جو ہے جنرل ڈبے میں بیٹھ کر یاترہ کر سکتے ہیں اس ٹکٹ سے آپ سلیپر میں اگر بیٹھیں گے تو ٹی ٹی آئے گا اور بولے گا کہ بھائیا آپ چلے جائیے جنرل ڈبے میں آپ وہاں پہ جو ہے یاترہ کر سکتے ہیں لیکن سلیپر میں جو ہے آپ یاترہ نہیں کر سکتے یہ جو ہے ٹی ٹی آپ کو بولے گا اور آپ کو ترند بھگا دے گا جنرل ڈبے میں ٹھیک تو یہ جو ہے ابھی کا نیم ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے تھرڈ اے سی کا ٹکٹ لیا ہے وہ ویٹنگ میں ہے اور یاترہ کے دن بھی جو ہے وہ ٹکٹ ویٹنگ میں ہی ہے تو کیا ایسے میں میں سلیپر میں جا کر یاترہ کر سکتا ہوں تو بھائیا آپ نہیں کر سکتے آپ چاہے تھرڈ اے سی کا ٹکٹ لیں چاہے فرسٹ اے سی کا ٹکٹ لیں آپ کو جو ہے اگر ٹکٹ ویٹنگ میں ہے تو آپ جو ہے جرنل ڈبے میں یاترہ کرنا پڑے گا تو یہ جو ہے ابھی کا نیا نیم ہے ٹھیک ہے تو دوستو کل ملا کر یہی ہے کہ اگر آپ کاؤنٹر ٹکٹ لیتے ہیں اور وہ ٹکٹ جو ہے ویٹنگ میں ہے تو آپ جرنل ڈبے میں جو ہے یاترہ کر سکتے ہیں لیکن سلیپر یا اے سی یا فرسٹ اے سی میں جو ہے یہ ڈبوں میں جا کر اگر آپ سوچیں کہ میں یاترہ پوری کرلوں تو ایسا آپ نہیں کر سکتے یہ جو ہے نیا نیم ہے تو کل ملا کر اس ویڈیو میں کیول اتنے ہی تھا اگر من میں کوئی بھی سوال رہتا تو کپنٹ وقت میں لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور چینل اچھا لگت تو سسکرائب کر سکتے ہیں